کاشی کی بیٹیوں نے بھی اتھک پریشرم کے بعد رام للا کے لیے گنگا کی مٹی سے ایک وشال دیپک بنایا ہے یہ وشال دیپک ڈیڑھ پھٹ اونچا ہے اور خبر یہ ہے کہ یہ دیپک ایک سو ایک کلو گھی کے ساتھ ایودیہ بھیجا جائے گا تاکہ شریرام کے دربار میں اسے جلایا جا سکے ماں گنگا کی مٹی سے تیار ہوا رام للا کے لیے وشال دیپر اس دیپک کے ساتھ ایک سو ایک کلو گھی کو بھی پربو شریرام کے چروں میں ارپت کرنے کی تیاری ہو چکی ہے اس دیپک کو بھگوان بھولینات کی نگری کاشی میں بنایا گیا ہے اسے بنارس کی بیٹیوں نے تیار کیا ہے خاص بات یہ ہے کہ اس وشال دیپک کو ماں گنگا کی پویتر مٹی سے تیار کیا گیا ہے ننھے ہاتھوں کی کلاکاری نے واقعی کمال کر دیا ہے مٹی کا دیا ان بیٹیوں کی پربو شریرام کے پرتی ان کی آستھا کو پردرشت کر رہا ہے گنگھور کوہرا، شیط لہر، بیمیجاز موسم کی پرواہ کیے بنا ان بیٹیوں کے ننھے ہاتھ لگاتار دس دنوں تک اس مٹی کے دیئے کو تیار کرنے میں لگے رہے دیا تیار ہونے کے بعد بیٹیوں نے اپنے بڑوں کے مارک درشن میں اس کی پینٹنگ کا کام شروع کیا اس کے اوپر سواستک چنن بنائے گئے دیوے اور بھاوے بنانے کے لیے اس کو اچھے طریقے سے پینٹ کیا گیا اور اب اس ایودھیا بھیجنے کی تیاری ہے دس دینوں کے اتھک پریاست سے بنائے گئے میرے اور میرے بچوں کے ذریعے یہ بنا ہے اور یہ پانچ فٹ لنبا ہے اور یہ چار فٹ چوڑا اور دیر فٹ اوچھا یہ دیا اور یہ شری رام جی کا دیا ہے جو کہ ایودھا کے لیے پرستان کرے گا 22 جنوری کو رام للا کی پران پرتشتہ کو لے کر کاشی میں بہت اتصاہ کا ماحول دیکھنے کو ملا ہے کاشی سے کاشی ویشونات مندر انپوڑنا مندر سہے کئی جگہ سے دھارمک کاریوں میں استعمال ہونے والے سامان کو بھیجا جا رہا ہے دھارمک نگری کاشی میں اتصاہ کا ماحول ہے اور جب کاشی اتصاہ میں ہوتی ہے اومنگ میں ہوتی ہے تو وہ بم بم بولتی ہے کچھ ایسا ہی کاشی کائن دینوں ماحول ہے پدم ویبھوشن شاستری سنگیتکار پنڈت چھننو لال مشرا بھزرگ ہو چکے ہیں وہ پران پرتشتہ ساماروح میں نہیں جا سکتے اس لیے چھننو لال مشرا نے اپنے سوروں کے مادھیم سے رام مندر بننے کی بدھائی دی اور پی ایم موڈی کے کام سے پرسند ہو کر پنڈت چھننو لال مشرا نے دوہزار چوبیس میں پھر سے پی ایم نریندر موڈی کو پردھان منتری بننے کا اشیرواد دیا ہے امید تو ہے کہ پردھان منتری بننے گے جب جیسے دیتیں گے تو بنو بے کریں گے جیتیں گے تو پردھان منتری بننے گے اتنا بڑا کام کیے ہیں تو آگے رام کے سارے اتنا بڑا کام کوئی کیا ہی نہیں اگر یہ نہیں بننے گے تو کوئی نہیں بننے گا 22 جنوری کو رام لالا کی پران پردشتہ کو لے کر بھولینات کی نگری کاشی اتصاہیت ہے اور جس سے جو بن پا رہا ہے وہ اپنے آرادے کے چرڑوں میں ارپیت کر رہا ہے رام مندر کے لیے لاکھوں بھکتوں نے اپنے اپنے انداز میں سادھنا کی شرم کیا کار سیوہ کی لیکن اب آپ کو ایک ایسی رام بھکت سے ہم ملواتے ہیں جس نے تیس سال سے مون سادھنا کی اور آیدھیا میں وہ سپنا سچ ہوتے دیکھا جس کا ہر رام بھکت کو انتظار تھا تیس سال تک مونورت رکھنے والی سرسپتی دیوی کی کہانی ہر رام بھکت کو دیکھنی شاہی ہے رام کی سادھنا میں تیس سال لمبا مون بران پرتشتہ کے دن پوری ہوگی شپت لب کھولیں گے ٹوٹے گی مون سادھنا سب سے رام ہے سب کی ایدھیا سب کا سناتن سب کا سپنا اور سب کے حصے کا سنگھرش اپنا اپنا کسی نے کار سیوہ کی کسی نے سینے پر گولیاں کھائی تو کسی نے پرن کر لیا کہ جب تک میرے رام اپنے بھبیا مندر میں نہیں بیرازتے وہ ایک لفظ نہیں بولیں گی اب اس مون سادھنا کے سمپن ہونے کا وقت آ گیا ہے جیسے ماں پہلے آجودیا میں برابر جاتے رہتی ہے جاتی بھی تھی ابھی بھی جا رہی ہے تو وہیں پہجوہ نے دیرے دیرے میرے خواست وہیں سے ہی سٹارٹ کر دی تھی آجودیا سے مون رکھنے کے لیے جیسے وہاں ایک دو مینہ مون رہی اس کے بعد ہم لوگوں کے ہاں آئی تو ہم لوگوں کو لگا کہ بھائی تھوڑا دن نہیں بولے گی اس کے بعد بولے گی لیکن دیرے 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 اپنے رام کے لیے تیس سال کا مون برت کرنے والی یہ رام بھکت جھارکھنڈ کے دھنوات کی ہیں نام ہے سرسواتی دیوی ہر یوگ میں بھگوان شریرام کے ایک سے ایک بڑھ کر بھکت ہوئے ہیں دھنباد میں کرما ٹان کے مطورانگر کی سرسواتی دیوی بھگوان شریرام کا نام لے کر کٹھن سادھنا میں جھٹی ہیں آجودیا کے مندر میں رام للا کے ویراج مان ہونے تک انہوں نے مون رہنے کا پران لیا تھا اس پران کے تیس سال پورے ہو چکے ہیں اور اب 22 جنوری کو مندر میں بھگوان کی پران پتشتھا کے ساتھ ہی ان کا عورت بھی سماپت ہونے جا رہا ہے تو یہ تو اسارہ میں بولتی ہے انہیں تو پھر کاغچ میں لکھ دیرتی ہے بتائیے نے کہ ہم سیتہ رام سیتہ رام بول کے پران اپنا مون کھولیں لکھ کے دی ہم لوگوں کو کہ میں 22 تاری کو مون کھولیں مندر میں بھگوان کے بیراجمان ہونے کے باز سیتہ رام شبد کے اچارن کے ساتھ سرسواتی دیوی اپنا 30 سال کا مون بھرد توڑیں گی یعنی 30 سال کی مون سادھنا کو شری رام نے سن لیا وہ گھڑی آ گئی جس کا انتجار تھا اگر آپ کے آسپاس بھی ایسے ہی کسی رام بھکت کی کہانی ہے تو اسے ضرور ساجہ کیجئے دھنوازتے نیوز جتین کے لیے سنجے گپتا کی ریپورٹ اور پی ایم موڈی نے آج سے کٹھن انوشتھان شروع کیا ہے اور رام مندر پران تتشتہ سے پہلے پی ایم موڈی نے ایک آڈیو میسیج اور ٹویٹ کے ذریعے پی ایم موڈی نے بتایا آیدھیا میں رام للا کی پران پرتشتہ سے پہلے پی ایم موڈی نے گیارہ دنوں کا وشیش انوشتھان شروع کیا ہے پی ایم موڈی نے یہ انوشتھان ناسک ستھت پنچ وٹی شروع کیا ہے جو پران پرتشتہ کے دن یعنی 22 جنوری تک چلے گا درسل شاستروں میں کہا گیا ہے کہ کسی مندر میں مورتی کی پران پرتشتہ جس کے ہاتھوں سے ہو نی ہے اسے پران پرتشتہ سے گیارہ دن پہلے کٹھن انوشتھان کرنا چاہیے پی ایم موڈی نے ویدوان سنتوں کے مارک درشن پر یہ انوشتھان شروع کیا ہے ایدھیا کے سنتوں نے پران پرتشتہ کے لیے پی ایم موڈی کے گیارہ دیوہ سی انوشتھان کو لے کر تاریف کیے ہیں سنتوں کا کہنا ہے کہ کسی بھی اچھے کام کو سمپن کرنے والا یجمان سنکلپ کے تہت اپواس رکھ کر اپاسنا کرتا ہے جس پرکار سے آدھرنی پردھان منتری موڈی جی نے انوشتھان کے لیے ایک گیارہ دیوہ سی ہے جو برت رکھا ہے وہ بہت ہی اس راہنی ہے کوبھی جو ہے اس پرکار کا یگ انوشتھان کارکرم ہوتا ہے تو یہ جمان جو برتی ہوتے ہیں انہیں برت لینا پرتا ہے یگ جو وہی سربسریش تمام کرم یگ جو ہے وہ سربسریش تم کرم ہے اور اسی یگ میں جو آدھرنی پردھان منتری جی جب نیم لے کر کے برت لے کے بیٹھیں گے یگ کی شفلتا کے لیے تو بہت ہی سراہنی کاری ہے جن کی اتنا ان کی سراہنہ کیا جائے اتنا کم ہے سنتوں کا کہنا ہے کہ کسی بھی پویتر کام کو کرنے سے پہلے سنکلپ اور انوشتھان کی پرمپرا ہے کوئی بھی اجمان سنکلپ کے تہت اپواس رکھ کر اپاسنا کرتا ہے ایسے میں پی ام موڈی جو گیارہ دن کا انوشتھان کر رہے ہیں وہ اپنے آپ میں انوٹھا ہے کوئی بھی کرم کرنے سے پہلے ہمارے دھر میں برت سنکلپ کے ایک پرمپرا ہے اسی کے تہت پردھان منتری جی نے سری راملہ سرکار کی پرانپتشتھا سے پورو گیارہ دیوشیے جو بیسے سنکلپ لیا ہے نشتر طور پر اس میں پواس رکھ کر اپنے اشت کی ارادنہ کرنا جب تب کرنا اتیادی جو بھی کرم ان کے بیویک میں ہوں گے اس کو سمپن کرتے ہوئے اپنے آپ کو سنکلپت کر لیا کہ اس کارک کی سمپنتہ کے لیے انہوں نے یہ عبرت کا سنکلپ لیا ہے وہی راملہ کے پوجاری آچاری ستیندر داس نے بتایا کہ راملہ کی پرانپرتشتھا کے لیے پوجا کس دن سے شروع ہوگی اور پرانپرتشتھا سے پہلے شاستروں کے کنیموں کا پالن کیا جائے گا پرانپرتشتھا کے کارکرم جو ہوتا ہے وہ بہت کچھ اس میں کرنا پڑتا ہے اس لیے پوجا پہلے سے پرانپرتشتھا پہلے سے پرانپرتشتھا ہو جائے گی پہلے سے پندرہ سولے سے کارکرم شروع ہو جائیں گے اور اس میں ان کو بھگوان کے لیے تمام پلی دیوی دیوتاوں کی پوجا ہوتی ہے نوکرہ کی پوجا ہوتی ہے دشاؤں کی پوجا ہوتی ہے پی ایم موڈی نے پنچوٹی سے اپنے انوشتھان کی شروعات کر دی ہے پرانک مانتہ ہے کہ اپنے ونواز کے دوران بھگوان رام پتنی سیتا اور چھوٹے بھائی لکشمن کے ساتھ یہاں کچھ وقت گجارے تھے پنچ وٹی کا نام پنچ اور وٹی سے بنا ہے پنچ کا ارث پانچ سے ہوتا ہے جبکہ وٹی کا ارث برگت کے پیڑ سے ہے یہی پر سیتا کی گفہ بھی اسطح تھے پران پرتشتہ کے دن پی ایم موڈی سب سے پہلے رام للا کی پرتیما کا نتر آوران کھولیں گے اسی سمیں بھگوان رام کی پرتیما کو پویتر جل سے اسنان کروائے جائے گا اس کے بعد بھگوان رام کو سوارن سنگھاسن پر بٹھائے جائے گا پھر پی ایم موڈی سنگھاسن پر اچل مورتی اسطح پت کریں گے رام مندر کے گر بھگرے میں پانچ ورشیے رام للا کی مورتی رکھی جائے گی مندر سمیتی نے پانچ سال کے بھگوان رام کی مورتی کا چین کیا ہے یہ مورتی کالے پتھروں کی ہوگی مشرا نے کہا رامائن میں رام للا کے لیے شام رنگ کا ذکر ہے اس لیے کالے پتھر کی مورتی کا چین کیا گیا ہے بیورو ریپورٹ نیوز ایٹی اور اس خاص پیشکش میں فیلالت نائی بیورو ریپورٹ نیوز ایٹی